یہ نو میں کوئی چیز نہیں ہے دا نم نم absolutely not اور اس کو ہمیں نہ ہی کسی کو celebrate کرنا چاہیے کسی کو اس پر سیاسی شورٹس کھلی تندرست و طوانہ اور جوان ہو گئے تندرست و طوانہ اور جوان ہو گئے کیت تو آج دن تک امران کان اندر کیوں ہے پلیسلیٹ نہیں کم ہوئے بلکہ مزید تندرست و طوانہ اور جوان ہو گئے بھی مانتے ہیں جب ان کو لے جائے گیا سب پتا تھا اور بوشہ امران خود جیل میں آئی ہے آج دن تک آپ نے کسی سیاست کی ہسٹری میں جو کہ سیاسی نہیں ہے وہ ایسے آئی ہیں یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہہ کہہ بہادری یہ ہوتے لیڈر کی زوجہ مطرمہ بوشہ امران کان اور یہ ہوتی ہے برد باری اور بہت بہت اس کے لیے آپ کو نا یہ بڑے سے بڑا بندہ یہ نہیں ہے مبارک زیب ریحان زیب شہید کا بھائی انہوں نے دو سیٹیں جیتی لیکن ابھی تک وہ پارٹی میں شامل نہیں ہوئے حکومت میں ہیں جو لوگ اور نو مائی جب ڈے سیلی ریکال کیا جائے گا نہیں میں سیلیبریٹ نہیں کہہ رہا میں ریکال کہہ رہا ہوں کتنے زیادہ آپ لوگوں کے پاس آ گئے ہیں میں اب یہ کہنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کی طرف سے عام معافی مل جائے گی جو اس وقت جیلوں میں قید ہیں کسی سیاسی گرفتاریاں ہونی نہیں چاہیے اس وقت ہم موجود ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نادیا خٹک سائبہ ایک بات مجھے ذرا بتا دیں نو مائی کا ڈے بھی آ رہا ہے تو اب آپ اس ڈے کو کس طرح ریکال کریں گی آپ میرے لئے جب میں چھوٹی سے بڑی ہوں اور آج دن تک میرے لئے تئیس مارچ چودہ گست چھ ستمبر سات ستمبر آٹھ یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور آہ سو انٹرٹینمنٹ کے لئے نیو یئر مناتے ہیں اور دین کے حساب سے ہمارے جو اسلام میں جو ایک سیلیبریشن ہے یا ہم اس کو دیکھتے ہیں یا ہم جو بہت زیادہ جو گم کا جیسے سالتا جو آپ جس کو وہ کرتے ہیں وہ مہرم سیاسی طور پر الیکشن کا دین یا ہمارا منڈیٹ شرالیا وہ ہے یہ کہتے ہیں نا آٹھ فرگری نو فرگری ہے یہ نو میں کوئی چیز نہیں ہے دانم انام absolutely not اور اس کو ہمیں نہ ہی کسی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کسی کو اس پر سیاسی جو ہے نا وہ شورٹس کھلی چاہیے پاکستان کو پاکستان رہنے دیں جمہوریت کو جمہوریت رہنے دیں آئین اور قانون کی پاسداری کریں چاہے وہ میری پارٹی ایک کوئی بھی ہے سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اب اس سے آگے نکلیں میں اپنے ہر اس تفسق سے آپ سب کو کہوں گی کہ میں نہ دیکھوں گے کوئی نو میں نو میں نو میں کر رہا اچھا میں نو میں ہی کا میرا سوال کیا تھا مطلب اس کو دیفنیٹلی پارٹی کے ساتھ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ظلم ہوئے تو آپ اس کو بلیک ڈے منائیں گی یا وائٹ ڈے کس طرح سالیبریٹ کریں سالیبریٹ میں نہیں کہہ سکتا یہ لفظ اس لیے میں نے یہ لفظ کا ریکال میں بلیک ڈڈ وائٹ کو ہمیشہ کہتی ہوں قانون نہ ہی کالا قانون چاہیے اور نہ ہی نہ سفید موتیاں ہونا چاہیے اور میں یہ کہوں گی کہ میرے لیے بلیک ڈڈ وائٹ نہیں میرے لیے سبز اور سفید پرچم ہے آئین ہے قانون ہے جس کے لیے قائد آزم اور جس کے لیے امران خان ہے اور جو ظلم ہے وہ تو بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوٹے جب اٹھارہ سال کے ہو جاتے ہیں ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے شناختی کارڈ ہوتا ہے ان کے بھی حق اور حقوق ہوتے ہیں تو کوئی کسی کا حق سلب نہیں کر سکتا اور کوئی زیادہ دیر تک قانون سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتا نہ ہی گرفت سے اور نہ ہی عدیہ کے انصاف سے زیادہ آپ لوگوں کے پاس آ گئے ہیں تو میں اب آپ یہ کہنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ سمجھتی ہے کہ حکومت کی طرف سے عام معافی مل جائے گی جو اس وقت جیلوں میں قید ہیں بہت سارے پیریائی کے بات سیاسی گرفتاریاں ہونی نہیں چاہیے اور جس نے کانون توڑا ہے جس نے کانون توڑوایا ہے کہتے ہیں نا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوست کی ہے ٹھیک ہے تو جو جس نے کیا ہے اس کو بھی پتا ہے جس نے کروایا اس کو بھی پتا ہے جو اس پہ ہے اس کو بھی پتا ہے تو اس کو الگ الگ کر دیں ٹھیک ہے اس کو الگ کر دیں نمک اور چینی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا کھانے کو اور میٹے کو اور پانی کو تینوں چیزیں ضروری ہیں اس سے ہٹا نہیں سکتا میں ایک اور لڑی سوشل میڈیا پر ایک چیز جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ مشال یوسف زہی صاحبہ جو ہے اور یہاں پر مریم نواز صاحبہ جو کام کر رہی تھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ وہ کہتے ہیں کہ مشال یوسف زہی جو ہے مریم نواز بننے کے جا رہی ہے وہ بھی ٹکٹو یوزر ہیں وہ اپنے لیے گاڑی بھی مانگی ہے وہ اس کے علاوہ بھی اپنے لیے فیسلیٹیز مانگتی ہیں کیا کہتی ہیں آپ اس پر نو کمنٹس کیونکہ آپ کی دوست ہے آپ کی ساتھی ہے نہیں اسے نہیں جو اس وقت سی ایم ہے جتنی کابینہ ہے وہ زیادہ اثرائیزٹ ہے میرے لیے امپورٹنٹ ہے امران خان بشرا امران جو ہمارے لوگ جیلوں میں جیسے شاہ محمود صاحب ہیں سب میرا اس پر زیادہ فوکس ہے اور میں ریزرف سیٹ میں میں نے ہوں میں تو اس کی بھی آج دن تک بات نہیں کر رہی ہوتی تو اس کی یہ چیزیں ریزرف سیٹیں تو گئی نہیں نہیں کہاں گئی آنے والی ہے آنے والی ہے آچھا اب آپ بشرا صاحبہ کے ساتھ آپ ہوتی ہے ہوتی تھی سوری بہت قریب تو اب آپ یہ بتائیں ان کی صحت کیسی ہے ان کی طبیعت کیسی ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ یہ کہتی ہیں تو جب انسان اس کو پتا ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں میرے گلے میں درد ہے تو محسوس کہ سکتے ہیں لیکن جس کو درد ہوتا اس کو تو ان کو تکلیف ہے ان کے میرے میں ان کی نالیوں میں سوزش ہے ان کے موں میں چالیں اور ابھی تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور تین مہینے بعد بھی اگر ٹیسٹ ہوا اور وہ یہ بات کہتے کہ شاکت خانم میں ہو اور ابھی بھی جو ٹیسٹ ہوا اور جو لاسٹ ابھی ایک ویک پہلے ان کا بی پی ایک سو سارٹ جو وہ بتاتی ہیں کبھی نہیں ہوا ہم نے دیکھا ہے نا میں رہی ہوں جب نہیں ہوا اور ابھی مسلسل ہو رہا تین مہینے بعد بھی آپ کو اتنا ایفیکٹ ہو رہا تو سوچیں اس وقت کیا ہو رہا اور انہوں نے کہا کہ جو بھی کروار ہے نا اس پہ اللہ کی لانت ہے تو میں کسی کو بھی نہیں کہتی لیکن جو ایک ایس بین کہ وہ میری ماں کی طرح ہے میری میری لیڈر کی مسلس ہیں ان کے لیے وہ اور میں رہی ہی ہوں مجھے پتہ ہے تو میں کیوں نہیں یہ کوئی بھی ہوگا کوئی بھی ہوگا جب عمران خان نغاز شریف کے پلیسلیٹس پہ ان باہر چلے گئے تو بشرا عمران تو شاکت خانم کا کہہ رہی ہیں اچھا مجھے ایک بات بتا دیں اکثر یہ ہوتا تھا اس سے پہلے ہم اکثر دیکھتے ہوتے تھے کہ کسی لیڈر کو بھی اگر نظر بند کیا جاتا تھا اپنے گھر پہ تو وہ پڑے خوش ہوتے تھے کہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پالٹی کہہ رہی ہیں بشرا صاحبہ کو جیل میں ڈالے اور دھر سے بہتر جیل ہے آپ نے نے کہے کہ سب لوگ چھپے سب کو جا 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 کے پکڑا وائد عمران خان بھی مال تھے جب ان کو لے جایا گیا سب پتا تھا اور بشرا عمران خود جیل میں آئی ہے آج دن تک آپ نے کسی سیاست کی ہسٹری میں جو کہ سیاسی نہیں ہے وہ ایسے آئی ہیں یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہہ کہہ بہادری یہ ہوتے لیڈر کی زوجہ مطرمہ بشرا عمران خان اور یہ ہوتی ہے برد باری اور بہت بہت اس کے لیے آپ کو نا یہ بڑے سے بڑا بندہ یہ نہیں کرتا سب بھاگ گئے تھے سب چھپ گئے تھے لیکن بشرا عمران خود جیل آئی ہیں اور وہ خود یہ بات کرتی ہیں کہ مجھے اڈیالا جیل جو ہے اچھا مجھے یہ بتا دیں یہ جو کیس ہے عدد کا کیس ہے از ای بینگ ہیومن بینگ آم نے پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا کیس جو ہے کسی عدالت میں نہیں دیکھا اب آپ اس کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ بھی خاتون ہیں آپ بھی بہن ہیں بیٹی ہیں شرم آتی ہے حیاء آتی ہے لیکن ایک ہی ہے خوابر مانے کرنے کو نہیں آتی ہے میں ان سے بھی وہ کرتی ہوں آپ دیکھیں ان کی بیٹیاں ملنے آتی ہیں ان کی فیملی ہے ایک احترام رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کو آپ جو ہے نا جو مرضی کر لیں آپ سارے سادہ کہتے ہیں نا سارے سمندروں کا پانی بھی لے آئے نا کٹھا کر لیں لیکن آپ عدد کا کیس جو ہے نا وہ نہیں جیت سکتے کیونکہ حق اور سچ جو ہے نا وہ عمران خان اور بشا عمران ہے اور سچ ہے لاشت میں صرف یہ بتا دے مبارک زیب ریحان زیب شہید کا بھائی انہوں نے دو سیٹیں جیتی لیکن ابھی تک وہ پارٹی میں شامل نہیں ہوئے اور نہ ہی آپ کی پارٹی کی طرف سے ویلکم کیا گیا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ریحان زیب پر دیکھیں میں بتا دیکھیں سی ایم کے پی کے جو ہیں سب کو سب معلوم ہے تھوڑا سا آپ انتظار کریں آپ دیکھیں گے اللہ ہر چیز میں بہت بہت اچھا کریں پریشر تو نہیں ہے مبارک زیب پر آپ سمجھتی ہیں کہ خدا نخاص پریشر ہوتا تو لوگوں نے ووٹ دیا سب کچھ ہوئے ادھر علی عمین گنڈاپور بھی کوئی مزاگ تو نہیں ہے سی ایم ہے تو سی ایم کو سی ایم والا کام ہم دیں گے وہ زیادہ بہتر ہے اچھا اس دن جو دھمکی دی تھی سپیشلی علی عمین گنڈاپور صاحب کی طرف سے کہ ہم اسلام آباد اب آئیں گے اور قبضہ کریں باز انہیں سیاسی گفتگ ہوئے اور سب کو پتا ہے ہم تو ویسی اسلام آباد میں ہیں امن اور کیا کہتے ہیں سکون کے ساتھ ہم کرتے ہیں ہم نے کبھی گملہ بھی نہیں توڑا ہی ہماری آج کی نہیں ہم دوہزاد چودہ میں بھی علی عمین گنڈاپور یہی پڑھتے ہیں ہر ہر اس میں رہے ہیں جو ہمارا جتنا بھی لانگ مارچ ہوا ہے یا جتنے بھی ہم لوگ کی ہے تو وہ پتا ہے سب کو کہ قانون کی تو آج دن تک عمران کان اندر کیوں ہے پلیسلٹ نہیں کام ہوئے بلکہ مزید تندرست تو توانہ اور جوان ہو گئے ہیں جا ایک منٹ